پناہ رس میں دوبر دو بجے بینیاباگ پارک میں کیجریوال کی ریلی ہونی ہے اور ریلی کو لے کر پچھلے کئی دنوں سے تیاریاں چل رہی تھی پرشاہ سم نے ریلی کے لیے پارک میں بیس ہزار لوگوں کو جمع کرنے کی اجازت دی حالانکہ آم آدمی پارٹی کا دعویٰ ہے کہ اس سے زیادہ سن کیا میں لوگ وہاں پر جمع ہوں گے ریلی کو لے کر کیا کیا تیاریاں کی گئی ہیں بتا رہے ہیں نیسٹ 24 سمالاتا اشوک تیواری آم آدمی پارٹی کے نیتا اروند کیجریوال کی وارانسی کے بینیاباگ پارک میں ایک بڑی ریلی آج آئیو جیت ہونے جا رہی ہے ہم اس سمائے اسی بینیاباگ پارک میں کھڑے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے وہ منچ ہے جہاں پر اروند کیجریوال آج آئیں گے اور لوگوں کو سمبودھت کریں گے وارانسی کی جنتہ سے آج سیرا سمباد اروند کیجریوال اسی منچ کے مادیم کریں گے اس کے علاوہ یہ بارک آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر کورسیوں کی کتارے لگ چکی ہیں اور اب انتظار ہے اروند کیجریوال کا جب اروند کیجریوال یہاں پر آئیں گے اور لوگوں کو سمبودھت کریں گے سامنے کے تین گیٹ ہے جہاں سے عام لوگ کے آنے کا راستہ بنایا گیا ہے یعنی کہ سامنے کا ایک دو اور تین یہ وہ تین گیٹ ہے جہاں سے اروند کیجریوال نے عام لوگ کے آنے کا راستہ کھولا ہے اس کے علاوہ منچ کے ٹھیک پیچھے جو راستہ دکھائی پڑ رہا ہے وہاں سے اروند کیجریوال اس گراؤنڈ میں آئیں گے اور اس کے بعد سیدھے منچ پرچلے جائیں گے لوگوں کو اتراہیت کرنے کے لیے تمام طرح کے بینر بھی بنایا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں صاف طور پر اس میں لکھا ہوا ہے کہ دول رہا ہے شیو کا ترشول کمبھ لائے گا جھوٹ کا فول اس کے علاوہ جات دھرم کا تو جال کاشی آئے کیجریوال تو اس طرح کے تمام سارے جوش بھرے بینرز آج بنایا گیا ہے اس کے علاوہ سرکشہ کے بھی بہت سارے انتظامات آج اس بینی آباد پارک میں کیے گئے ہیں جس میں پرشاسن کی طرف سے تقریباً تین سیو آٹھ ایسو ایک ٹی آئی اور اس کے علاوہ بیس دروگا اور ایک سو بیس سپاہیوں کی لمبی فوج اس پوری ریلی پر نظر بنایا رکھے گی اس کے علاوہ عام آدمی پارٹی کے کئی سارے کارکرتہ پردیش اور دیش کے کونے کونے سے یہاں پر آنے شروع ہو گئے ہیں نہ صرف پرشاسن یہاں پر سرکشہ کا انتظام کر رہا ہے بلکہ عام آدمی پارٹی کے وہ لوگ وہ کارکرتہ جو دوسری جگہوں سے آئے ہیں انہوں نے بھی سرکشہ کا ذمہ اپنے ہاتھوں میں لے رکھایا اور اب انتظار ہے اسے وارویند کیجریوال کا جب وارویند کیجریوال اس بینیا باگ پارک میں آتے ہیں اور منچ پر آ کر ایسا اعلان کرتے ہیں کہ وہ وارویند کیجریوال کی ریلی دو پہر دو بجے کے بعد ہے لیکن پارک میں سمرتھکوں کا جمعہ وڑا لگنا شروع ہو گیا پارک میں پہنچے آم آدمی پارٹی کے کارکرتاؤں کی رائے جاننے کی کوشش کی نیس ٹنڈی فور سما داتا شکتیواری نے یوں تو آم آدمی پارٹی کے نیتا ارویند کیجریوال کی جن سمرتھن ریلی کا پرستاویت سمیت دو پہر دو بجے کا ہے لیکن ابھی صبح سے ہی یہاں پر آم آدمی پارٹی کارکرتاؤں کا آنا شروع ہو گیا ہے پردیش کے کونے کونے سے یہاں پر لوگ آئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی سنکھا میں لوگ ابھی سے ہی یہاں پر جو بینیا باگ پارک ہے وہاں پر موجود ہیں ہم ان سے بات کریں گے کہ آخر کار ان کی کیا امیدیں ہیں ارویند کیجریوال سے آپ مجھے بتائیے آج جن سمرتھن ریلی ہے وارانسی میں کیجریوال کا پہلا بڑا کارکرم ہے کیا امیدیں ہیں آپ کی امیدیں یہی ہیں کہ ہم لوگ کیجریوال جی کے نیتریت میں اتر پردیش سے باقی سبھی بہیمان پارٹیوں کا سپڑا ساف کر دیں گے اور ان کا پورا سفایا کر دیں گے آپ کو لگتا ہے کہ ارویند کیجریوال وارانسی سے نریندر موڈی خلاف چناف آج اعلان کریں گے ہاں ہاں کریں گے کریں گے سمتہ رات کریں گے ارویند کیجریوال کو نریندر موڈی خلاف چناف لڑنا چاہیے یا نہیں بلکل لڑنا چاہیے بلکل لڑنا چاہیے بلکل لڑنا چاہیے ارویند کیجریوال اچھا آپ فردیش کے کونے کونے سے ہم آدمی پارٹی ہے کارکرکرکرہ یہاں آئے ہیں حالانکہ جو پرشاہسان ہیں اس نے تقریباً بھی پرشاہسان یہاں پر ریلی سطھ پر آنے کے انہمتی دی ہے لیکن اس کے علاوہ جو بھیڑ ریلی چکھنے کے لئے رائے ہیں اس کے لئے حالانکہ بھیڑ ضرور بھیڑ جاتا آپ پر پار کرے گی کچھ اور لوگ ہیں ان سے بات کرتے ہیں آپ مجھے بتائیے ارویند کیجریوال سے کیا امید ہے ایک یوت کی حیثیت سے ہمیں بہت ساری امیدیں کیجریوال جیسے کہ وہ اندوستان پر ایک نئے سرکار بنا کر نئی سوچ پیدا کریں گے نوجوانوں کے لئے اور نئی امیدیں لے کر کہیں گے ہمارے لئے جو ہمارے لئے بہت ہی پائزے من ہوں گے کارکرتا ہے وہ بہت ساہیت ان کا یہ کہنا ہے کہ ارویند کیجریوال کو آج اس بات کا اعلان کرنا کہیے کہ وہ بہرانسی ساری لڑیں گے اور آنے والا سمیں بہرانسی کی جرتا ارویند کیجریوال کو دے گی اور ارویند کیجریوال یہاں سے بہاری مطلس چناؤ بھی جیتیں گے لیکن چناؤ کی لڑائی بہت دلچسپ ہو جائے گی اگر اندر ارویند کیجریوال آج چناؤی منچ سے اپنے چناؤ لڑنے کا اعلان کرتے ہیں تو آپ کارکرتا اور سمرتا کافی اتصال میں نظر آ رہا ہے سیرے اس وقت رکھ کر سکتے ہیں اشوک ہیواری کا جو کہ اس وقت بنارس کے بنیاباگ پارک میدام اس وقت موجود ہے اشوک جب سے نریندر موڈی کی امیدواری وہاں سے تیہ ہوئی ہے ایسا ہی وارارسی جو سیٹ ہے وہ ہائی پروفائل ہو گئی ہے اب ارویند کیجریوال کی وہاں سے چناؤ لڑنے کی اٹکل ہے کس طرح کا سیاسی پارہ اس وقت آپ وہاں دیکھ رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کی ابھی تے کئی دن اس وقت میں وارارسی میں ہوں یہاں پر نریندر موڈی کی نام کا اعلان پہلے ہی ہو چکا ہے اور سبھی کو اس بات کا انتظار ہے کہ آج جو بنارس کی جن سمرتن ریلی ہے اس دوران ارویند کیجریوال جب لوگوں سے رائش اماری کریں گے اس کے بعد اس بات کا اعلان کر سکتے ہیں کہ ہوا رارسی سے چناؤی میدان میں آ رہے ہیں لیکن سبھی کو اس بات کا انتظار ہے کہ آج ارویند کیجریوال اس بات کا افچار اعلان کر دیں جس سے جو عام آبی پارٹی یہ کارک کرتا ہے وہ پوری طرح سے چناؤ کی تیاریوں میں جڑ جائیں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ کافی سارے لوگ یہاں پر موجود ہیں اگر ارویند کیجریوال آج یہاں سے اعلان کرتے ہیں کہ وہ بارانسی سے چناؤ لڑیں گے تو آپ کو لگتا ہے آم آدمی پارٹی کی لہر ہوگی بلکل سر بلکل ہوگی آم آدمی کی پارٹی لہر اس لیے ہوگی کیونکہ وہ برسٹرچار کو ختم کر رہے ہیں برسٹرچار کے ساتھ ان کا خلاف کر رہے ہیں اس لیے ان کی لہر ہوگی آم آدمی زندہ آباد اور بہت سارے لوگ ہیں ان کی رائے لیں گے آپ مجھے بتائیے ارویند کیجریوال آج اس بات کا اعلان کر سکتے ہیں کہ وہ یہاں سے چناؤ لڑیں گے ہاں وہ کر سکتے ہیں آج اس بات کا اعلان کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ جیتیں گے بھی وئی ان کا جو مقصد ہے بلسٹرچار مٹانا ہے جو پبلک ہے جتنی بھی پبلک ہے جو گندگی پر جارے ہیں اس سے سارا ہٹانا ہے تو اس سے جیسے ارویند کیجریوال ضرور جیتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں ارویند کیجریوال زندہ بات آپ مجھے بتائیے آپ آجی پارک کے سببکت تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ارویند کیجریوال یہاں سے چناؤ لڑے کیا ان کو لگتا ہے اگر وہ چناؤ لڑیں گے تو وہ چناؤ جیتیں گے یا پھر صرف ایک ووٹ کٹوا امیدوار ثابت ہوں گے مجھے یہ بتائیے کہ ارویند کیجریوال اگر آج اس بینیاباد پارک سے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ وہ یہاں سے چناؤ لڑیں گے تو کیا وہ چناؤ جیت پائیں گے یا پھر ایک ووٹ کٹوا کے حیصل صحیح سامنے آئیں گے نہیں دیکھیں ایسا ہے کہ یہ چناؤ ارویند جی کا نہیں ہے یہ برسترچار کو دور کرنے کا چناؤ ہے اور یہ شورٹ جیتیں گے پکا جیتیں گے کیونکہ جو موڈی گجرات میں وکاس نہیں کر پائے گجرات میں کچھ نہیں کر پائے وہ پورے ہندوستار میں کیا کریں گے وہ پردار منطری کے بندے کے سپنے دیکھ رہے ہیں ان کا سپنا آدھورہ رہ جائے گا اور ہمارے ارویند کیجریوال جی ہاں سے جیت کے جائیں گے رہیندر موڈی کے مقابلے ارویند کیجریوال کو کتنا مضبوط مانتے ہیں آپ لوگ سر بہت مضبوط ہے وہ کیونکہ ان کا مین مدد ریشترچار کو دور کرنا ہے ایمانداری ہے جو کہ موڈی کے اندر نہیں ہے جو موڈی اپنے گھر کو سرکشت نہیں رکھ پائے وہ ہم سب دیس کی جمتہ کو ہم سب میلان کو کیا سرکشت رکھیں گے